بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عاصف نوید آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ میرے چینل پر دیکھ سکیں گے اپنی صحت کے مسائل اور ان کا آسان حال چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج کی میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میڈیسن بیلہ ڈونا بیلہ ڈونا اصابی نظام کے ہر حصے پر اثر کرتی ہے یہ اجتماع خون پیدا کرتی ہے شدید ہیجانی قیفیت مقصوص حواس پلٹ جاتے ہیں پھڑکن اور درد ہوتا ہے خون کی نالیوں جیلد اور غدود پر خاص اثر کرتی ہے جہاں بیلہ ڈونا استعمال ہوگی وہاں سرک گرم جیلد تم تم آیا ہوا چہرہ چمک دار آنکھیں گردن کی رگوں کی تپکن ذہنی ہی جان تمام حواس کی حصی بیچین نید مو اور گلے کی خوشکی پانی سے نفرت کے ساتھ اصابی دارت جو اچانک آتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے گرمی سرکی تپکن اور جلن وغیرہ کی علامات رہنمائی کرتی ہیں بچوں کی بہت بڑی دوا ہے مرگی کا دورہ اور بات میں متلی اور قیہ ہوتی ہے سرخ بخار کے لئے حفظ ما تقدم کا کام کرتی ہے اس مقصد کے لئے تیس طاقت استعمال کریں گلڑ ہوای سفر میں آنے والے شکایات کے لئے مفید ہے اور قابل از وقت اس کا استعمال مذکورہ شکایات سے بچاتا ہے پیاس ندارت بے کراری خوف بیلڈ ہونا اچانک شدت سے آنے والی امراض میں مفید ہے یہ تھائی رائٹ کی سمیت کو دور کرتی ہے اس کے لئے ون ایکس طاقت استعمال کریں ذہن مریض اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے وہ ترہ ترہ کی بے بنیاد اور قیاس اشیاء دیکھتا ہے وہ گرد و پیش کی حقیق دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا آنکھ کو حقیق نظر نہیں آتے مریض وہما میں مبتلا ہوتا ہے فرضی اور قیاسی چیزوں کی فکر دا منگیر رہتا ہے بھوت پریت اور ڈرونے چہرے دیکھتا ہے خوفناک تصورات غضبناک تیش کاٹتا ہے مارتا ہے بھاگ جانا چاہتا ہے گفتگو نہیں کرنا چاہتے بے ہوشی آنسوں بہاتا ہے تمام حواس تیز ہو جاتے ہیں علامات بدلتی رہتی ہیں سر چکراتا ہے اس کے باعث بے جانب یا پیچھے گرتا ہے معمولی چھوا جانا بھی برداشت نہیں کرتا شدید گرمی اور طبکن دھڑکن سر میں سنائی دیتی ہے اور سانس کی تنگی ہوتی ہے درد اور بھراو کا احساس بلخصوص پشانی میں اس کے علاوہ سر کی پشت اور کنپٹو میں بھی سر درد ہوتا ہے اچانک چیخ مارتا ہے درد روشنی شور حرکت لیٹنے سے اور بات دوپہر بڑھ جاتی ہے دباؤ اور نیم دراز ہونے سے راحت ملتی ہے سار کو تکیا میں دباتا ہے سار پیچھے کی جانب کھینٹ جاتا ہے سار کو ادھر ادھر ٹبکاتا ہے مسلسل سسکیاں بڑھتا ہے بال خوشک اور گرتے ہیں سار درد دائیں جانب اور لیٹنے سے بڑھتا ہے سردی لگ جانے کے بعد اثرات اور بال کٹوانے کے اثرات چہرہ سرخ چمکدار سرخ گرم سوجا ہوا چمکدار اور چہرے کے پٹھوں کا تشنج ہوتا ہے اوپر والا ہونٹ سوچ جاتا ہے چہرے کا آسابی دارد ساتھ پھڑکن اور تمتاحت ہوتی ہے آنکھیں لیٹنے پر آنکھ کی گہرائی میں تبکن ہوتی ہے آنکھیں پھولی ہوئی اور بہر نکلی ہوئی محسوس ہوتی ہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے آنکھیں روشن چمکدار سفید پردہ خوشک اور سرخ ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے روشنی سے گھبرہات آنکھوں میں گولی لگنے جیسا درد ہوتا ہے آنکھ بہر نکلاتی ہے آنکھ کا دوکھا یا وہم آنکھ جیسی ایشیاں نظر آتی ہے ایک کے دو نظر آتے ہیں بھیگا پن آنکھیں نیم واہ محسوس ہوتی ہیں گہرائی میں اجتماع خون ہوتا ہے کان بیرونی اور درمیانی کان میں چیننے پھارنے جیسا درد ہوتا ہے کان کا پردہ بہر کی جانب ابر آتا ہے کان پیڑے بلند آواز برداشت نہیں کرتا قوات سما تیز ہو جاتی ہے درمیانی کان کی سوزش درد کے بحث ہزیان ہوتا ہے بچہ نیند میں چیخ مارتا ہے کان کی گہرائی میں تبکن اور تھڑکن والا درد ہوتا ہے کان کا پھوڑا جو خون سے بھرا ہوتا ہے درمیانی کان کی سوزش کا پہلا اور دوسرا درجہ اپنی ہی آواز کان میں سنائی دیتی ہے ناک تصوراتی بھون آتی ہے ناک کی نوک میں گد گداہت ہوتی ہے ناک سرخ اور سوجہ ہوا ہوتا ہے نکسیر بہتی ہے اور چہرہ سرخ ہوتا ہے زکام خون ملی رتوبت نکلتی ہے مو خوشک دانتوں میں تبکن کے ساتھ درد ہوتا ہے مسورے کا پھوڑا زبان کے ناروں سے سرخ ہوتی ہے زبان سڑابری جیسی دانت پیستہ ہے زبان سوجی ہوئی اور پور درد ہکالت ہوتی ہے گلہ خوشک چمکدار اجتماع خون سرخ دائیں جانب زیادتی ہوتی ہے گلے میں گھٹن ہوتی ہے نگلنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر مائے ایشیاں گلے میں گولہ اٹکا محسوس ہوتا ہے خوراک کی نالی خوشک گھٹن ہوتی ہے گلے میں بار بار تکلیف ہوتی ہے بار بار نگلنے کا رجان ہوتا ہے کھرچے جانے کا احساس ہوتا ہے نگلنے والے پٹھے زکیو الحس ہو جاتے ہیں بلغمی جھلیاں بڑھ جاتی ہیں میدہ بوک ختم ہو جاتی ہے دودھ اور گوشت سے نفرت ہوتی ہے پیٹ کے بلائی حصے میں درد ہوتا ہے گھٹن ہوتی ہے درد ریڑ تک پھیل جاتا ہے مطلی کائے تھنڈے پانے کی پیاس میدے میں تکلیف ہوتی ہے خالی ابگائی میں اشیاء سے نفرت شراب نوشی سے خوف ناقابل برداشت کائے پیٹ اپھارہ گرم ترجی گدی کی ماند بہر نکل آتی ہے درد جیسے کسی نے مٹھی بھار لی ہو حرکت اور دباؤ سے شدت آتی ہے پیٹ کے بے جانب سویاں چپتی ہیں جب خانستا ہے چھیکتا ہے یا چھوتا ہے پخانا پتلا سبز پیچس جیسا چاک جیسے سدھے رفعہ حاجت کے دوران کانپتا ہے مکد میں ڈنگ لگتے جیسا دارد ہوتا ہے بوصیر بہت زیادہ حساس اور کمردارد کے ساتھ کانچ نکلتی ہے پشاب پشاب رک جاتا ہے پشاب کی ہاتھ چھوت مسانہ میں کیڑا حرکت کرتا محسوس ہوتا ہے پشاب کم آئے رنگت گہری اور کثیر مقدار میں فاسفیٹ آتا ہے مسلسل کترہ کترہ آتا ہے پشاب میں خون آتا ہے پشاب کی ایسی کیفیت جس کی تشخیص نہ ہو سکے گدہ مندی بڑھ جاتا ہے مرد خسیے سخت اوپر کو کھچے ہوئے اور سوجے ہوئے ہوتے ہیں ازائے تناسل پر رات کو پسین آتا ہے خیش جمع کام ہو جاتی ہے عورت ازائے پشیدہ زکی الحص کو ہو جاتے ہیں نیچے کی جانب دباؤ بڑھتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اندرونی ازائے پشیدہ ازائے کے مقام پر اتر آئے ہیں حیض اور نفاث بدبودار اور گرم درد اچانک آتے ہیں اور اچانک چلے جاتے ہیں حیض مقتار میں زیادہ وقت سے پہلے خون چمک دار اور سرخ ہوتا ہے سرخ اور سخت ہوتی ہیں اخراج خون زور دار سے جو گرم اور بدبودار ہوتا ہے نفاث مقدار میں کام ہوتا ہے تنفس ناک گلے خانس کی نالیو اور نرخرا میں خشکی ہوتی ہے خانس خشک جو تھوڑی تھوڑی اور بار بار آتی ہے رات کو بڑھ جاتی ہے نرخرا میں درد ہوتا ہے سانس گھٹا ہوا تیز اور بے قیدہ ہوتا ہے سانس کی امراض آواز داب جاتی ہے درد کے بغیر آواز بگڑ جاتی ہے خانس اور بے کوہلے میں درد ہوتی ہے بھونکنے جیسی خانس کالی خانس کے حملے سے قابل میدے میں درد ہوتا ہے اخراج خون ملا خانست وکسین میں سویاں چپتی ہیں نرخرا بہت پوردارد ہوتا ہے محسوس کرتا ہے کہ ویرونی چیز اس میں فسی ہوئی ہے خانس آتی ہے یا جا بجنے باجہ بجنے جیسی آواز نکلتی ہے ہر سانس کے ساتھ کرہاتا ہے دیل شدید دھڑکن دھڑکن سار میں محسوس ہوتی ہے اور سانس وقت سے آتا ہے معمولی حرکت سے دھڑکن ہوتی ہے سارے جسم میں تبکن ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ دل بہت بڑھ گیا ہے نبز تیز لیکن کمزور ہوتی ہے کمر گردن اکڑی ہوئی گردن کے گدود سوجے ہوئے ہوتے ہیں گردن کی پشت میں درد ہوتا ہے جیسے ٹوٹ جیگی گردن کے مہروں پر دباؤ آجاتا ہے شدید کمر درد اور سات ران اور کھلے میں بھی درد ہوتا ہے جیلد خوشک اور گرم سوجی ہوئی حساس جلی ہوئی سرخ چکنی سرخ دانو جیسی فنسیاں سرخ داگ چہرے پر فنسیاں نکلتی ہیں گدود متورم زکی الحس سرخ رنگ کے پھوڑے پیپ دار اور زخم جیلد کا رنگ سرخ اور زرد ہوتا ہے سوزش کے بعد سختی آتی ہے بخار درجہ رارت زیادہ اور اس کے مقابلے میں سمیت کم ہوتی ہے جلن تیز گرمی بھاپ جیسی گرمی پاؤں برف کی مانے دسارت خون کی رگیں پھیل جاتی ہیں سر کے علاوہ پورے جسم پر پسینہ آتا ہے بخار کے دوران پیاس نہیں ہوتی نید بے قرار چیخت ہے دانت پیست ہے شریانوں کی طبقن کے بیعث سو نہیں سکتا بار بار چونکتا ہے بے خابی گنود کی کے ساتھ نید کے دوران یا جب آنکھیں بند کرتا ہے چونک جاتا ہے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتا ہے خوراک ایک سے تیس تک یا اس سے بلند ہاتھ مرز میں بار بار دیں دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کریں اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت السلام علیکم